موسیقی 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 تمام پارٹیاں تمام دل یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جاتی ہے جنگرنا ہونی چاہیے جس کو لے کر میٹنگ بھی میٹنگوں کا دور بھی جالو ہے جاہے وہ سپا پرمو کا کلیش یادہ وہ انہوں نے بھی مانگ کی کہ دوہزار بیس کے چناؤں کے بعد اگر ان کی سرکار بنتی ہے تو وہ ستہ میں آنے کے بعد جاتی ہے جنگرنا کرائیں گے تو بیہار کے دزدلوں کے بڑے نیتہ عدلی میں پردھان منطری کے ساتھ ملاقات کرنے بھی پہنچے ہیں اس میں مکہ منطری نیتیش کمار آر جی ڈی نیتہ تیجسوی آدب بیہار کے پور مکہ منطری جیتن رامان جی وی آئی پی کے مکیش سہانی بھی شامل ہے اس دل میں بجے پی کے نیتہ جنک رام بھی شامل ہیں بڑی بات یہ ہے کہ یعنی کہ بجے پی کے سیوگی اب دل جو ہے سیوگی نیتہ ہے وہ بھی اس جاتی ہے جنگرنا کی مانگ کرنے لگ گئے ہیں تو کیا ہے کیندر سرکار کا اس اور ارادہ اور کیا ہے اس میں پیج صحیح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پیچ فسرہ ہے جس کو لے کر جاتی ہے جنگرنا اس وقت وپکش کے لیے ضروری ہے اور ستہ میں ویراجمان کیندر اور پردیش سرکار کے لیے کیوں جاتی ہے جنگرنا پر اتنا زارہ سوچ ویچار کیا جا رہا ہے تو انیس سو اکتیس کے بعد سے جاتیوں کا صحیح آکڑا موجود نہیں ہے آپ کو بتا دے ستائیس پرتیشہ منڈل کمیشن کی سفارش پر آرکشن ہوا تھا انیس سو اکتیس کا آدھار ہی رہا تھا جاتی ہے جنگرنا انیس سو اکتیس کے آدھار پر ہی ستائیس پرتیشہ آرکشن لیا گیا تھا تو دوہزار گیارہ میں بھی مت گرنا کی کافی پیسہ بھی کھرچ ہوا لیکن ریزلٹ جو تھا جو صحیح آکڑوں کا جو پورا کھاکا تیار کرنے کے کوشش کی تھی وہ سفل نہیں رہا یعنی کہ جاتی ہے جنگرنا ابار پھر سے فیل ہو گئے آرکشن کا آدھار بدل سکتا ہے جاتی ہے جنگرنا ہو جاتی ہے تو تو آرکشن کا آدھار بدل سکتا ہے اگر جاتی ہے جنگرنا ہو جاتی ہے تو اس آدھار پر کون سی جاتیاں منورٹی میں آتی ہے کس کے پاس آرکشن کس کو ضرورت ہے کس کو نہیں اس کا آدھار میں بدلاؤ ہو سکتے ہیں اور جاتیوں کے آدھار پر ہی آرکشن دینے کی بات بھی اٹھ سکتی ہے اس کو لے کر ہی اب چناؤ نزدیک آتے ہی جاتی ہے جنگرنا کا پیچ ایک بار پھر فستہ نظر آ رہا ہے تو راج نیتی کرنا سب کو جاتی کے آدھار پر ہی ہے لیکن اس جنگرنا کو کرانے میں ہچکچاہٹ بھی سامنے آ رہے ہیں یہ ہچکچاہٹ کس لیے ہے کیوں ہے کیا دکتیں ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ جاتی ہے جنگرنا کا سوال ایک بار پھر راج نیتے گلیاروں میں گھومنے لگا ہے وپکش میں شامل کئی دلوں کے ساتھ ساتھ انڈیے کھے میں بھی جاتی آدھار جنگرنا کی مانگ اٹھ رہی ہے یہ سیاست کی ایک ایسی نبز ہے جس کے بنا راج نیتی چل نہیں سکتی تو جب بھی چناؤ آتے ہیں جاتی آدھار بن ہی جاتا ہے چناؤ کا اور یہ ایک بار پھر دیکھتے کو مل رہا ہے جس طرح سے جاتی ہے آدھار پر جنگرنا کرانے کی بات ہو رہی ہے تو دس سال پر جنگرنا تو ہوتی ہے لیکن جاتی ہے جنگرنا پر پیچ کیوں فسا ہوا ہے اور کیا دکت ہے کہ اندرسرکار کو اس جاتی ہے جنگرنا کرانے بھی اور ان کا ارادہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس پر ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بیجے پی نیتا اشونی شاہی ساتھی ساتھ کانگرس نیتا اشیش کھٹاڈیا جڑ چکے ہیں اشونی شاہی جی جب وپکشی پارٹی یہ مانگ کر رہی ہے جاتی ہے جنگرنا کرانے کی اور اب تو آپ کے سائیوگی دل بھی یہ مانگ اٹھانے لگ گئے ہیں کہ جاتی ہے جنگرنا ہونی چاہیے چاہے سماج وادی پارٹی ہو اوپرکاش راجبار کی ہو تمام لوگ یہ کہہ رہے کہ اگر وہ ستہ میں آئیں گے تو جاتی ہے جنگرنا کرائیں گے تو کیا اس اور کوئی قدم بڑھانے پر وچار ہو رہا ہے بیپکش ہمان کر رہا ہے تو بڑا حاسی آسپد ہے حاسی آسپد اس لیے ہے کہ جیدہ تر ستہ میں وہی لوگ رہے ہیں تو کیا ان کو انہیس سو اکتیس کے بعد جاتی ہے جنگرنا کرنے کا خیال نہیں آیا آج دیکھیں کوئی بھی چیز یہ لوگ کر رہے ہیں تو راجنی سے پریریت ہو کر کر رہے ہیں آج میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی مانا کہ ہمارے سہیوگی دلوں نے بھی مانگ اٹھائی ہے ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ مانگ اٹھی ہے تو سرکار اس پر بیچار کرے گی ابھی جب مانگ اٹھی ہے تو سرکار بیچار کرے گی جنمت سنگرہ کرے گی اس کے بعد اس پر کوئی نڑے لیا جائے گا لیکن بیپکش نے جو کام کیا ہے وہ صدروں سے راجنی سے پریریت ہے اور حاسی آسپد ہے سب سے زیادہ دنوں تک رہنے والی پارٹیاں جو اگر کانگریس سرکار میں رہی تو سماجبادی پارٹی سے لے کر ساری پارٹیاں ان کے ساتھ رہی ہیں جو آج مانگ کر رہی ہیں چاہیں لالو پرساتی کی پارٹی ہے ان لوگوں کو اس سمجھ کیوں نہیں خیال آیا آج خیال کیوں آ رہا ہے اسنا دیر سے کیوں خیال آ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ سوچنے والی بات ہے اور اس پر بیچار کرنا چاہیے میں تو کہوں گا کہ سرکار کا ابھی کوئی نڑے نہیں آیا لیکن سرکار کو بھی بیچار کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو اب کیا لاب دکھ رہا ہے جو پہلے نہیں دکھ رہا تھا جس پر بیچار ہونا چاہیے لاب کیونکہ ہری پارٹی کو دکھ رہا ہے جب جاتیوں کی بات آتی ہے اور جب نزدیک ہوتا ہے تو جاتیاں آ جاتی ہیں تو لاب ہر کسی کو پتا ہے کیونکہ ہر بار سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کیاون پرتیشہ دو بی سی ووٹ اور یہ آکڑا جو ہے لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے انہیں سو اکتیس سے تو اگر جاتی ہے جنگڑنا کی مانگ اٹھ رہی ہے تو اس میں دکھت کہا ہے کیوں اس پر بیچار نہیں کیا جا رہا ہے میں نے کہا کہا کہ دکھت ہے میں نے تو یہ کہا ہے نہیں کہ دکھت ہے ابھی تو ان لوگوں نے سرکار سے مانگ کیا ہے اور سرکار اس پر بیچار کرے گی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے دو روپیہ لے کر اور جلیبی کی دکان پر جی ہم کو دو روپیہ کا جلیبی دے دو اور طورت لے کے چلے آئیے یہ ایسی چیز نہیں یہ نتیگت معاملے ہیں اور نتیگت معاملوں میں سم Georg's میں لگتا ہے ابھی ان لوگوں کی مانگ ہوئی ہے اس پر بیچار ہوگا اس پر ایک کمیٹی بیٹھے گی اس پر چیزیں بیچار کیا جائے گا کہ اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے بہت سے چیزیں اور بہت سے سوال آتے ہیں اور بہت سے آیوگ اور ایسی سنسائیں ہیں جو اس پر دھیان دیں گی لیکن میرا جو وہی مول پرس تھا کہ آج ان ویپکشی دلوں کو اچانک یہ پریم کیوں جاگ گیا اس میں سوال کھوجنے کی بھی کوشش کرنی سے یہ پیرتی دی کیوں پریم جاگ گیا ویپکشیوں کا اب جاتی جنگرنا کرانے کا اس کا ویجیانک آدھار کیا ہے کیونکہ دیکھیں پولٹکس آدھار تو ہر کوئی جانتا ہے کہ چناؤں نزدیک آتے ہیں تو جاتی جنگرنا کیوں ضروری ہو جاتی ہے لیکن اس کا ویجیانک آدھار کیا رکھیں گے آپ دیکھیں اس کا ویجیانک آدھار اگر یہ آوستیق ہے تو ہم سبھی آدھار پر جائیں گے نہیں یہ سوال آشیش کھوٹاڈیا جی سے تھا ہم آرسک بھی لیں گے ہم جاتے راجنیسک بھی لیں گے اشنی شاہی جی اس سوال آشیش کھوٹاڈیا جی کے لیے تھا آشیش جی ویجیانک آدھار کیا بتائیں گے آپ اس کے پیچھے جو آپ لوگ مانگ کر رہے ہیں تمام راجنیتک ڈل یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جاتی جنگرنا ہونی ضروری ہے دیکھئے سر و پرثم بھارتی راشتریہ کانگریس جاتی جنگرنا کو لے کر مانگ نہیں کر رہی ہے انیا وپکشی ڈل ہے ان کی یہاں مانگ ہے کہ جو وپکشی ڈل انیا پیچھڑے سمودھائی ورگ سے آتے ہیں اب میں پرکاش ڈالنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے دیش میں جاتے جنگرنا کو عملی جامعہ پہنائے گیا ورش 1951 سے لے کر ورش 2011 تک جو جنگرنا کی جاتی ہے اس میں شیڈیول کاس اور شیڈیول ٹرائپ کی ان کے جاتیقت آکڑوں کو سمیلت کیا جاتا ہے کنٹو انیا جاتیوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے انتیم جاتیہ گرنگرنا آداری جنگرنا ہوئی تھی ورش 1931 میں ورش 1941 میں بھی ان کے آکڑے سرکار کے دوارہ 31 ہیے گئے تھے جو کہ اس میں بریٹیس سرکار تھی کنٹو ان کو پرکاشت نہیں کیا گیا اب بات ہے کہ کیوں دیکھیں منڈل کمیشن کا ایک انومان ہے اور آکلن ہے کہ ورطمان میں دیش میں کل OBC سمودائی 52% ہے کنٹو ان کا کسی بھی پرکار کا بیگیانک آدار نہیں ہے اور جب ہم نے آرکشن دیا OBC سمودائی کو 27% اور اب اس سمودائی کو آرکشن کیا ان کو ایکسٹینڈ کرنے کی جرورت ہے کیا دیش کی آرکشن نیتی کو کنہا ان کا ایک طریقے سے critical analysis کرنے کی جرورت ہے اس کو لے کر پرشن کھڑے ہوئے ہیں تو اس کو لے کر ویپکش ویچار اور ویمش کر رہا ہے اور آنے والے سمئے میں جو بھی ہماری پرتکریہ ہوگی بھارتی اور راشتری کانگریس کی وہ ہم اپنے ساروزانیک پٹل پر رکھیں گے کیونکہ ورش 2011 میں بھی ایک سروے کنڈکٹ کرائے گیا تھا UPA کے ساشن میں اور انتیم یہ پریاست ہوا تھا کنٹک سرکار کے دوارا کینٹو کچھ اتھی سمودانچل مددوں کو کیندر میں رکھ کر اس کو پرکاشت نہیں کیا گیا جو کی اتھی آوششک تھا تو اس کو لے کر بھوششکی رن نتی ہماری پارٹی تیار کرے گی جہاں اتنا پیسہ کھرچ ہوتا ہے جو جاتی جنگرنا کرانے میں بھی آپ کو بھی پتا ہے کوئی بھی جنگرنا کرانے میں ایک بجٹ پاس ہوتا ہے اس بجٹ کے آدھار پر وہ جاتی جنگرنا کرائی جاتی ہے اور یہ ہر بار مانگ اٹھتی رہی ہے تو کیا یہ جاتی جاننا اس لئے آدھاری ہے ضروری ہو گیا ہے دیکھیں آدھار اوشش راجنیتی ہو سکتا ہے بھارتیار راشتریہ کانگریس نے سرکار کے دوارا پاریت ایک سو ستائیسے سنویدان سنچودان کانون کو بھی ہم نے راجز سبا اور لوک سبا دونوں صدوانوں میں سہمتی دی تھی ہم او بھی سی سمودائے کے ساتھ کڑے ہیں کنٹو وہ سنویدان چل مدے وہ ہے جن کو لے کر یدی سماج میں کسی بھی پرکار کی سامپردائی کے ہنسان بیمن نسے یا پھر کسی بھی پرکار کی شتروتہ یدی جنم لیتی ہے تو وہ ہمارے سماج کے ہتارت میں نہیں ہے اور یہ سینسس کمیشنر کا کہنا تھا کہ یدی ان کو پرکاشیت نہ کیا جائے تو یہ دیش کے اتی پیچڑا ورگ کے ہتارت میں ہوگا اور دیش کے سامودائی کے سامن جسیتہ کو بنانے کے لیے آوشش شک اسی لیے ان کو پرکاشیت نہیں کیا گیا اب موڈی سرکار ساشن میں ہے میں پرشن پوچھنا چاہتا ہوں پردان منتری کو کہ یدی آج انیا بیپکشیتل مانگ کر رہے ہیں تو دیش کے پردان منتری جی کو بھی اتکا پرکتیتر دینا چاہیے کیونکہ ابھی مونسون سیشن میں کینڈریہ راجگری منتری جی نے پشت طور پر رکان کی تیا تھا کہ ہماری سرکار پولیسی کے مدھوں کو کینڈریہ میں رکھ کر ہم او بی سی سینسس یعنی کی کاسٹ بیزڈ سینسس کنڈکٹ نہیں کرائیں گے یہ افیشل سٹیٹمنٹ لوگ سبح میں دیا گیا تھا تو موڈی جی کو اس کا اتر دینا چاہیے نہیں موڈی جی کو اس کا اتر دینا چاہیے لیکن سویدن شیل مدھے آپ نے کہا کہ آپ نے جنگڑنا کرائی لیکن کچھ سمیدن شیل مدھوں کے چلتے وہ جنگڑنا پرکاشت نہیں ہو سکی آپ ضروری ہو جاتا ہے کہ اندر سرکار کے لیے کہ ایک بار پھر سے وہ جاتی ہے جنگڑنا کرائیں اور اس کے آدھار پر کیا صدق کرنا چاہتے ہیں تمام دل کی جتنی جن کی راشی اتنا آرکشن کر دیا جا اس آدھار پر یا پھر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے او بی سی ووٹرز زیادہ ہے یا کیا ہے یہ کیا آدھار کیا ہے اس کا ویژیانک آدھار کیا ہے آشیش کھوٹانیا جی دیکھئے اس کا ویژیانک آدھار یہ ہے کہ ابھی لوگ سبا کا جب سیشن چل رہا تھا تو ون ہنڈرڈ ونٹی سیون سمیدان سنچوتل بل پارید کیا گیا اس میں ویپکشی دلوں کے دوارہ مانگ کی گئی بھارتیار راشتری کانگریس اس میں شامل نہیں تھی کہ ریزرویشن کی جو سیمہ ہے 50% کی ان کو سرکار نیرست کر دے جتو یدی یہ کیا گیا تو یہ 1992 کے اندیرہ سانی ججمنٹ کا وائیلیشن ہوگا جس میں 50% کی سیمہ نیرداری کی گئی تھی کہ اس کے اترکت آپ ریزرویشن پردان نہیں کر سکتے کیونکہ یدی دیا گیا تو یہ ڈائیریکٹ آرٹیکل 40 رائٹ ٹو ایوالیٹی کا وائیلیشن ہوگا اور یہ طریقے سے دیش کی کونسٹیٹویشن آف انڈیا کے بیزک سٹرکچر کا وائیلیشن ہوگا جو سپریم کورٹ میں چیلنج سماندھ کر رہے اور ان کے سمودھائی کو سشکت برانے کا اترکت دیش کے کونسٹیٹوشن آف انڈیا کو رائٹ ٹو ایوالیٹی کو دیان میں رکھنا ہوگا کیونکہ یدی پچاس پرتیش سیما کو لاندھ سامانی سمودھائی سی جو ورگ آتا جنرل کیٹیگری ان کے رائٹ ایوالیٹی کا وائلیشن ہوگا کیونکہ ورطمار میں آپ کو پتا ہوگا کی ریزرویشن دیا گیا ہے سی 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 ماملہ سمودھانک بھی کهی نا کهی تور پر اگر اپ رائٹ ایوالیٹی کی کونسی لوگ کتنے ہیں اور کس مائنورٹی میں آ رہے کتنے لوگ ہیں تو اس میں جاتی جنگرنا کرانا ہی ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ کو کسی دیش کے گورننگ انسٹیٹویشن پارلیمیٹ آف انڈیا کا بینا ایدی آدھار بی کو ایتنی مہتو ور جوالان مکہ کو سی دھا راج سفا سے بائپاس کر کانون پاریخ کرتا ہے تو کہ موضی سرکار کے پاس اس کا اتر ہے جنسہ کا جو ہے وہ سبھی لوگوں سے مل کر ہی بنتا ہے جس میں آتے ہیں جس میں اگرے سارے آتے ہیں تو راج سنگھ دلوں میں کوئی سامل کراتا ہے تو پیٹ سپ سابقہ سابقہ بٹاس کا نعرہ دینے کے بعد ہم کو سبھی لوگوں کا اچھرواد ملا ہے تو ہم جاتی کی بات نہیں کرتے ہیں مگر آج اگر ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کے راج نتیق دلوں کو ہندوستان کے جیدہ تر جنمانس کو یہ اوسطہ ہوگی اگر اس کو جاتی جنگڑنا کرایا جائے تو سرکار اس پر سائز بیچار کرے اور بیچار کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے بیچ کے لوگوں کی جنب آدھر کرنا بھارتی جنتہ پارٹی نے سکھا ہے میں نے پہلے بھی کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو فرکار کے ہاتھ میں ہے ابھی کوئی کوئی جنتہ پارٹی اسے پیچھے نہیں ہوگا لیکن کیا لگتا ہے راشت کے ہتھ میں کیا بھی نہیں ہے کہ ابھی ضروری نہیں بن جاتا ہے کہ آدھار پر جاتی جنگڑنا کرالی تاکہ آدھار تیہ ہو جائے گی اور راجیو کو بھی یہ لسٹ تیار کرنے کو دے دی گئی ہے اگر جاتی جنگڑنا ہو جائے گی تو ایک آدھار سپسٹ ہو جائے گا کہ کتنی جاتیاں مائنورٹی میں ہیں اس آدھار پر آپ شامل بھی کر سکیں گے تو یہ ایک آدھار بھی تو ہو گیا جاتی ہے جنگڑنا لگا سیڈی میں لائے جائے تو اس حساب سے سارے پردیس پہلے بھی سی کرتے سے بیچ میں کچھ دنوں کو ہٹا دی جو ہے راجی سی کریں گے کون ہو گا کون ہو گا تو یہ تو پردیس کی جنتہ میں سامنجست کرنے کے لیے ہر پردیس کو یادکار دے دیا گیا لیکن وہ آدھار نہیں ہے یہ جنگرنہ ہوگی تو ایک ایک جاتی چاہے وہ اگڑا ہو یا پچھڑا ہو دلیت ہو یا مسلم ہو سب کی جنگرنہ ہو جائے گی جن کا ادھائے صرف جاتیوں پر ہوا ہے وہ اپنے آپ کو آکنا چاہتی ہیں کہ ہم بجار میں انتا کیسے سعودہ کریں کیسے کام کریں یہ جیسے دو سین پارٹیا ہی کہ آپ کو چناؤ کو لے کر ہی یہ من میں کہیں ڈر اتپن ہو رہا ہے کہ کون سی جاتیاں کتنے پرتیشت ہیں یہ آدھار اگر تیہ ہو جائے گا تو چناؤ میں کچھ بدلہ آ جائے گا کیا سترہ اور دو ہزار آ بائی اس میں کیا نام انیس میں ہم نے اپنا ہی ریکارڈ توڑنے کا کام کیا اب دو ہزار بائی میں بھی ہم کو جنتہ کا آشرواز ملنے والا ہے ہم ست بھارتی جنتہ پارٹی ایک اکیلی پارٹی ہے اشوانی شاہی جاتی کی بات ہر کو ہی کرتا ہے یہ آدھار تیہ ہو جاتے کیونکہ اس وقت بھی ہوڑ یہی مچی ہوئی ہے سب کو بننا ہے جاتی سمی کرن ضروری ہو گیا ہے آشیش کو ٹاڈیا چی میں آپ پر آنا چاہوں گی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا لگتا جاتی جنگرنہ سے ہی وکاس کا آدھار کیا تیہ ہوگا اس لئے ضروری ہے کیا وکاس کا آدھار اسی بات پر تیہ ہوگا کہ جب جاتی جنگرنہ ہو جائے گی کتے پرتیشت کون سے جاتی کے سمودائی کے لوگ ہے اس آدھار پر وکاس تیہ ہوگا دیکھ بکاس کو نیتاری کرنے اور ان کو بڑاوہ دینے کے کسی بھی پرکار کے مابدند نہیں ہو تیہ بکاس ہوتا ہے سمودائی جو سبھی سمودائی کو کیندر میں رکھ کر کیا جاتا ہے اب میں آپ کو ایک اہاں ادا حرن دیتا ہو کہ کس طریقے سے بھارتی جنت پارٹی کیا گیا جس میں نیشنل کمیشن کو کنسی رکنیشن دیا اب مراتھا ریزرویشن کا کیس سپریم پورٹ نے کہا کہ مراتھا سمودائی پیچھڑے سمودائی جو آقلن ہیں ان کے مابدند ہیں ان کو پرکریا کو پرون نہیں کرتا کیونکہ 102 سمیدان سنچودان میں ان کے مابدند نیرداری کیے گئے ہے اب یہی سرکار نے آل ہی میں 127 سنچودان کے مادیم سے پونہ راجی سرکار کے پاس جو سمودائی کو ریٹوگنیز کرنے کے پاور چھینے تے وہی شکتیا واپس پردان کرتی تو یہ لوگ جس طریقے سے سویم کی تروٹیو کو ہی صدار کار کر رہے اس سے سوش طور پر یہاں ثابت ہوتا ہے کی سمودائی کی جو پولٹک سے بی جی سرکار ورطمان میں کر رہی ہے لیکن آرکشن کے باد ہی وکاس کی رہ کیوں آگے بڑھے گی اگر آرکشن کی مانگ تو آپ نے کہا کی راجنیتی ہے بی جی پی کر رہی ہے لیکن آرکشن کی مانگ پر چپی آپ نے بھی سادھی تھی آرکشن کی مانگ پر آرکشن سے پہلے جاتی جنگر نا کرا لی جی اس آدھار پر آرکشن ہو جائے جتنی جس ساب پوپلیشن ہوگی اس ساب جاتی آدھار پر ت 있 bourgeois آرکشن کہ تو آپ آپ آرکشن سام آگر آرکھ آرکشن رائے تو میں آرکشن م آرکشن نہیں ہے لوگ آرکشن آرکشن جو لوگ آرکشن keynote اور OVC میں ہی آپ لوگ کو دیکھتے ہیں دیکھئے اسی اسٹی اور OVC سمودائی ایک تھی ہاسک طور پر شوشت سمودائی جن کو کئی ورشوں کے پورو ان کا سوشن ہوا تھا یدی کوئی بیکتی آردھک آدھار پر پچڑا ہے تو وہ ساماجی آدھار پر پچڑا نہیں ہو سکتا کنٹو ریزرویشن ان کو دیا جانا چاہیے جو ساماجی آدھار پر ہے اور ویشیش طور پر شکشنک آدھار پر پچڑا ہے اور ہماری بیزک فیلوسوفی رہی ہے کہ پچھلو کے پکش میں صدیو کھڑے لینا ہنٹو بردوان سرکار نے جس طریقے سے اپنے چناوی ہیتارتوں کو سادھنے کے لیے جو جو سنویدان سنچو دنبیل پارک کیے ہے یہ سپشت طور پر رہکانگیت کرتا ہے کہ کس طریقے سے جانتی کو کنٹر میں رکھتا ہے آردھک روپ سے کمزور کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کیا وہ بی سی میں ایسی جاتیاں نہیں ہیں جو آردھک روپ سے کمزور نہیں ہے اس کے باوجود انہیں آرکشن کی سوچی میں شامل کیا گیا ہے عوشہ ہے آردھک روپ پر او بی سی میں بھی کئی سارے سمودہ ہیں جو آردھک طور پر کمزور ہے انتو کیا ورطمان سرکار اس پر ویچار بھی مرش کر رہی ہے کیونکہ ایکنومک ویکر سکشن کو ٹین پرسن ڈیزرویشن ورطمان سرکار نے دیا ہے تو یہ دائیت کا بھی ورطمان سرکار کا ہے کہ وہ ان کے اوپر پونہ ویچار بھی مرش کریں اور جو ٹین پرسنٹ کا آرکشن دیا گیا ہے ویکر سکشن کو اس پر پونہ ویچار بھی مرش کریں لیکن او بی سی کو جا ستتائیس پرتیشت دیا ہوا ہے اس پر ایک بار ویچار بھی مرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوشش ضرورت ہے لیکن مینیسٹر آف سٹیٹ جو کی کیندریہ گری راجے منتری کا لوگ سبا میں بیان پڑھ لیجئے ان کو انہوں نے تو انکار کر دیا سپشن طور پر تو ان کا پکش کیا ہے جب دیش کے گروہ راجے منتری منا کر رہا ہے کہ ہم کسی بھی پرکار کی جاتیگت جنگرانہ کنڈکٹ کرنے کا ہمارا ویچار نہیں ہے اور کارن کیا دیا ہے کہ کچھ طور پر نیتیگت کارن ہے پولیسی سمجھ سے آئے ان کو الکرم نہیں کریں گے تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ کون سے کارن ہے نیتیگت جہاں سپسٹ کیجئے وہ تو ہم سپسٹ کروائیں گے بلکل کروائیں گے اشونی شاہی جی کیوں جاتیگت جنگرانہ کرانے میں تری سمجھ سے ہے اور آرکشن کا آدھار ہوتا ہے وکاس آرکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ باکورڈ جاتیوں کو آگے لانا ان کے لیے اچھے جو آگے ایک پلیٹ فارم ہے وہ بن جائے تاکہ ان کا وکاس ہو سکے ان جاتیوں کا جو پچھڑے ورکی ہیں جو آسکشت ہے لیکن کیا آرکشن لاغو ہونے کے بعد آج بھی وہ استیتی ہم دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر جن لوگوں کو آرکشن ملا ہے ان جاتیوں کو آگے پہوستے ہوئے ان کا وکاس کہیں سے بھی آپ کو دور دور تک دکھائی پڑ رہا ہے ڈیٹی پردی جی ہمارے ساتھی نے جو ہے بڑے صفائی سے چیزوں کو کہہ کے اور سارا ٹھیک رہا جو ہے بھارکی جلتہ پارٹی پر کوپ دیا ان کو یاد کرنا چاہیے انہیں اس کو نواسی کیوں گھٹنائیں جب منڈل کمیسن اور اُس کی بات کس سے سرکار کس کی تھی کس کے خلاف لوگ لڑ رہے تھے سمبیدھان میں جلیتوں کے لیے جو آرکشن کی بات ہوئی تھی اور کتنے دن کے لیے ہوئی تھی ان لوگوں نے کیوں نہیں اس سمی جو ہے ان چیزوں پر دھیان دیا اور سب سے زیادہ چھپن سال تک ساتھاں بھارکی راستی کانگریس نے کیا جس کی پروکتہ آج ہمارے آنسیز بھائیاں بیٹے ہوئے ہیں اور آج ہم ساتھ سالوں میں چیزوں کو سب کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں ہم کہیں کسی کو جاتی کے تازار پر باٹے ہی نہیں رہے ہیں ایک چیز آپ کا سوال ضرور اٹھے گا اور اٹھا بھی ہے ابھی کرسی جی کہ آپ لوگ بھی او بی سی اور ان کی بات کرتے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ اگر ہمارے دل میں برہمڑ آتا ہے تو اس کی بھی بات برہمڑ کی راجنیس کرتے ہیں او بی سی آیا اس کی بھی بات کرتے ہیں تو جب ہم ہمارا سماج کا نرمار ہی انہی لوگوں سے ہوا ہیں اور ہمارے راجنیسک دلوں میں وہ لوگ ہیں تو ہم ان کی بات جرور کریں گے لیکن جو ہماری یوژنائیں آتی ہیں چاہے اجولا یوجنہ ہو یا عثمان یوجنہ ہو یا کسانوں کے لیے جو یوجنہ چل رہی ہیں وہ یوجنہ ہو یہ اجنہ کسی کو نجات دھرم اور آرسی کا دھر پوچھ کر نہیں دی جاتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جو ہمارا دلیس سماج ہے دلیس مطلب ہمارا دلیس سماج سے نہیں ہے جو دبا کچھلا سماج ہے چاہے او بی سی کا ہو یا ہمارے سبڑ سماج کا ہو سب کو اس کا لاب ملنا چاہیے ڈیسی کو دے دیتے ہیں آپ یہ کر دیتے ہیں آپ آدھار نہیں باتے ہیں آپ سب کا سا سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں تو سب کے ساتھ سب کا وکاس کریے یا تو فرد سب کو آرکشن کی سوچی میں شامل کر لیجے لیکن اس میں ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو دلیت اور شوشت جو جنسہ ہے وہ کس ورگ میں ہے اور ہم کو اگر ان کو آرکشن میں اشوانی شاہی جی پوچھ رہی ہوں یہ کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ کون سی جاتی کتنی شوشت ہے کون سی جاتی کتنی آسکشت ہے کون سی جاتی کتنی آرکشن روپ سے کمزور ہے کیونکہ آرکشن کے بعد بھی کہیں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وکاس جو ہے وہ ہوا ہے ان جاتیوں کا آرکشن ملنے کے باوجود بھی ایسا کیوں ہے جرور ہوا ہے وکاس ہوا ہے آرکشن ملا ہے یہ اتحاظ گوا ہے کہ ان جاتیوں کو جو ہے پہلے کوئی پراودھان نہیں تھا کہیں پر نہیں تھا لیکن آج سرکاروں نے جیسے جیسے سرکاریں آتی جا رہی ہیں ان کو بیسے لاب دیا جا رہا ہے اور بیسے کر کے ان کو برابری ایک جو رائٹ ٹو ایکویشن کی بات ابھی آتی ضائع کر رہے تو رائٹ ٹو ایکویشن میں آج ان کو ہم اوپر لے کر آئے ہیں تو جب اوپر لے کر آنا ہوگا تو ہم کسی دبے کچھلے سماس کو ہی لے کر آئیں گے ہم یہ نہیں ہے جو ہمارے اوپر ہیں کیونکہ آج نہیں کل یہ میں کہتا ہوں اس کو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بات مت مانیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں کل یہ میرے بیٹیت بھی چاہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کا کہنا ہے دس سال بیس سال بعد یہ آرکھیک آدھار ضرور بنے گا اسی لئے اشفری شاہی سیب میں کہہ رہا ہوں جس کی جتنی سنکھیا اس کا اتنا آرکشن یہ تیہ کر دیا جائے پھر اگر سب کا ساتھ سب کے وکاس اور سب کا پریاس کی بات ہو رہی ہے تو سب کا آرکشن جتنی سنکھیا اس آدھار پر کیوں نہیں بات ہوتی ہے جن سنکھیا کی وپکشی دل بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سوچا جائے گا ویچار ویمرش کیا جائے گا ایک سو تیس کروڑ جنتہ کی بات کریں گے اور وہ کرتے رہیں گے کیونکہ ہم سب کا ساتھ سب کا بکاس میں بسوا سکتے ہیں جب ہم بکاس کریں گے تو ایک دکھی ایک طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو ہم آرکشن دے کر اور صرف ان کا اتنا کریں گے لیکن آپ آل انڈیا کوٹا کی تحت جو ستائیس پرتیشت آرکشن دے کر ان لوگوں کا حق مار لیتے ہیں جو واقعی سکشت ہونا چاہتے ہیں جو واقعی سکشت کے آدھار پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے دیکھنا یہ بڑا انتہین بحث ہے اور پچھلے ہم کو لگ رہا کہ تیس چالیس سالوں سے یہ دیس میں بحث چلتا آیا ہے اور اس کو آپ یہ مان کر چلیے جب تک سب کے جو جڑ ہے ان میں ہم ان کو بکاس کے گتی میں نہیں لائیں گے جو آج ہماری سرکار کر رہی ہے سب تک ہم آرکشن یا چاتیگت جنگڑنا یا کچھ بھی کر لیں وہ ان کو ہم اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں تو آج ہماری سرکار ان کے جڑوں میں پانی دینے کا کام کر رہی ہے جس سے کہ سب ہم جاتیوں کا بکاس ہو ان کے گھروں تک ہم بجلی پہنچا پائیں ان کے سکھ ہم پھرٹ پہنچا پائیں پانی کی بحثہ کر پائیں آرکشن سے ہی آدھار بدلے گا اور جاتیگت جنگڑنا کیا ضروری ہے اس وقت اور کہند سرکار صرف اور صرف چناؤ کے چلتے جاتیگت جنگڑنا نہیں کراری اور ویپکشی دل کیونکہ وہ بڑا نیتا بننا چاہتے ہیں او بی سی اپشرا ورک کا اس لیے جاتیگت جنگڑنا ضروری ہو گئی ہے دیکھئے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ راشتیہ کونگریس کا او بی سی سمودہ یا کی سماج کے کسی بھی سوشیت ورگ کو راجنیتی کو لے کر ان کو شامل کرنے کا ہمارا کوئی ادیشن نہیں ہے کہ تو جس طریقے سے ورطمان ساشیت سرکار جس طریقے سے ریزرویشن پولیسی کا او بی سی سمودہ یا کا اپنے چنانوی ہیتارتوں کو سادنے کے لیے جو اپیوگ کر رہی ہے وہاں پونہ طور پر لندنیا ہے اور اس وکاریا ہے کیونکہ یہاں آپ راجنیتی کرنا چاہتا ہے تو سمودہ یا کو ساتھ میں لے کر سواہیشی بات کریے ابھی ماننیہ پروکتہ جی نے بات کہی کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا پریاس ایک نیا جو نارا پردان منتر جی نے دیا ان کا ہم سواگت کرتے کہ ان کو ان کو آپ ایک طریقے سے لاغو کرنے کا کاریتہ پیجئے کہ کیونکہ جملے باجی کرنے سے دیش نہیں چلے گا آپ کو سماج کے بیچ جانا ہوگا اور سمودہ یوں کو ساتھ میں لگتر کھائے کرنا لیکن ابھی تک اس کا ادھار نہیں سپسٹ ہو پائے کہ کیوں وہ جنگرنا اس کو گلک تہہرہ دیا گیا اور اس کے ریزلٹس کیوں نہیں ابھی تک سامنے لائے گا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو جس طرح سے اب ایک بار پھر جاتی ہے جنگرنا ضروری ہو گئے کیونکہ چناؤ نزدیک ہے تو تمام پارٹی جاتی ہے جنگرنا کے ادھار پر ہی اپنے ووٹ بینک کو سادنے کی کوشش کریں گے اس کو لے کر وپکشی پارٹی جاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو انپرکاش راجبر کی پارٹی ہو راجبر سماج ہو یہ تمام دل یہ مانگ کر ہیں کہ جاتی ہے جنگرنا ہونی چاہیے اس کو لے کر کیند سرکار سے بیٹکوں کا دور بھی جاری ہے جس میں اب بی جے پی کے کچھ سیوگی دل بھی یہ مانگ کرنے لگ گئے کہ جاتی ہے جنگرنا ہونے چاہیے حالانکہ دو ہزار گیارہ میں جاتی ہے جنگرنا کا کوئی ادھار نہیں رہا اور اسے فیل کر دیا گیا دیکھنا ہے موگا کہ اس بار جاتی ہے جنگرنا کیا کیند سرکار کروانے پر اپنی سہمتی بناتی اور کیا اترپردیش کے چناؤں سے پہلے جاتی ہے جنگرنا تمام دلوں کے لیے اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ وہ ہونی ہی ہے فیلال کے لیے بس اتنا ہی فیر حاضر ہوں گے دیش اور دنیا کے تمام خاص قبروں کے ساتھ تک لیا بنے رہی مرے ساتھ اور دیکھتے رہیے پرائم ٹی